اسلام علیکم ویلکم ٹوکوک ویتنور چلیے بناتے ہیں ادل ادھا سپیشل مٹن کی ایک بہترین سی ریسپی دم کا گوشت جس میں نہ ہی پیاز ہم کو فرائے کرنی ہے نہ ہی ٹومیٹوز ڈالنے نہ کچھ بس تھورے سے چند مسالوں کے ساتھ ہم اس کو ککر میں مکس کر کے رکھ دیں گے اور پھر پندرہ سے بیس منٹ کے اندر ہمارا بہترین سا جو ہے مٹن کورما ریڈی ہو جائیں گا تو یہ یہاں پر میں نے گوشت لیا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد میں اس میں کچھی پیاز ڈالوں گی بس کوئی پیاز فرائے کرنے کی ضرورت نہیں کچھ نہیں ہے پھر اس کے بعد میں اس میں ہری میٹش ڈالی ہے لیکن میں نے اگر یہ جو ہری میٹش ہے ادرکل حسن کے پیسٹ میں بھی ہوتی ہے میرے تو آپ کو اگر چٹکھارے ڈال چاہیے تو تھوڑی زیادہ ڈال دیجی اور بس گنتی کے چند مسالے ہیں یہ ڈالنا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تیل کے ساتھ میں نے تیل ڈالا ہوا ہے آپ چاہے تو آپ گھی بھی ڈال سکتے گھی سے تیسٹ اور بڑھ جائے گا لیکن میں نے تیل پریفر کیا ہوا ہے پھر اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں ہلکا سا گرم پانی ڈالنا ہے تھوڑا سائی ادھا کب ڈال دیجی اور اس کو پریشر کوک کیجئے اب میں نے جو ہے ایک سیٹی آنے کے بعد اس کو دھیمی آج پہ پندرہ سے بیس منٹ کے لئے پکا لیا تھا اور شاندار سا مٹن کورما ریڈی ہو گیا تھا آپ چاہیے تو اگر آپ پریشر کوک نہیں کرنا چاہتے اس کو تو پھر آپ نورملی بھی اس کو جو ہے ایک دیکچی میں بھی بنا سکتے ہیں دھنیا ڈال دیا ہے میں نے اس میں اور پھر تھوڑے سے دیر رکھ دیا تھا دیکھ لیجئے گوشت ہے کیا گوشت اچھے سے گل گیا ہے کیا نمک بھی چیک کر لیجئے پہلے آپ کو تیل کم لگ رہا ہوگا لیکن دیکھئے سرفیس پہ کتنا اچھا تیل آیا اگر آپ کو اور اچھے تری والا پسند ہے تو آپ تھوڑا اور بھی زیادہ ڈال سکتے ہیں تو بہترین سا یہ مٹن کورما ریڈی ہے بہت ہی ایزی بننے والا بہت ہی جھٹ پڑ بننے والا تو ضرور اس ڈش کو ٹرائی کیجئے کیونکہ اسپیشلی ادل ہدا میں جب گیسٹ وگرہ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے کہ بس ککر میں چڑھا تو سب اور پھر بہترین سا ایک کورما ریڈی کر دو تو پھر اس کو ضرور بنائیے مجھے بتائیے کہ کیسے بناتا فیڈبیک دینا نہ بھولیں کوئی فرمائش ہے تو بھی کیجئے دیکھنے کے لئے شکریہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم